اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جتنے ہمسائے ہیں ان سب سے ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے اس سے ہم کیونکہ اب وہ جنگ ختم ہو گئی ہے وہ بم دھماکوں والی یا کسی کو فائر مار کے قتل کرنا یا جو بھی چیز ہے ٹینک شینک والی جنگ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں ایک تصادی دور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے میں ٹرائی کی ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک میں کیا یہ دیکھ رہے ہیں وہ انتہا پسندی یہ چیز لے کے وہ نہیں کر سکتے نا ان کے انتہا پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں جب وہ ظلم کریں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے وقت کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا ہمارا محتاج ہے اور یعنی لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں کون ظلم کرتے ہیں موتی کی سرکاری کرتی ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے آپ نے کہاں دیکھا جہاں پر ظلم ہوتا ہو آپ نے کہاں دیکھا کوئی نیوز سنی کوئی رپورٹ کوئی ایتھینٹک کوئی آپ کے پاس نیوز سنتی ہیں تو بھوٹ نیوز پہ تو یہ بھی چل دی کہ پاکستان پاکستان نے ٹیرریس کنٹری ہے کیا نیوز پر مانے گی دو مندیروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں آپ نے یہ سنی نہیں خبر لیکن اس کا کوئی ریزن ہوگا کیا ریزن ہوگا کچھ کیا ہوگا سر آپ کو پتا ہے کہ چینہ کے اندر جتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مجھے پتا ہے سب پتا ہے ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہم تو ڈبل فیس والی بادوی نا ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا سر آپ کے ساتھ چلے مطلب چلنا کس کو کہتے ہیں آپ ذرا اس کو واضح کریں اس کو کہتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کوپوریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو مارے اور کوپوریٹ کریں یہ چل جائے گا کم مار رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ چینہ کے اندر ہمارے اردگرد کے جتنے ہمسائے ہیں ان سب سے ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے اس سے ہم کیونکہ اب وہ جنگ ختم ہو گئی ہے وہ بم دھماکوں والی یا کسی کو فائر بار کے قتل کرنا یا جو بھی چیز ہے ٹینک شنگ والی جنگ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں اقتصادی دور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے میرے خیال ہے کہ ہمیں ایک عمام ہے ہمیں یہ چیز پتا چل گئی تو ہماری جو لیڈر ماشاء اللہ ہے ان کو بھی نکل کے اس چیز سے ان معاملات میں آنا چاہیے نہ کہ ہمیں یعنی کہ ایم ہی کسی سے ٹنشن بنائے انڈیا سے بنائے یا پگوانستان سے بنائے یا ایران سے کسی سے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صلح صفائی سے رہنا چاہیے اور خطے میں بلکہ پاکستان بہت بڑا حب ہے اگر دیکھا جائے تو ہوں کیونکہ یہ ایک پٹی ہے پاکستان جو چین کو اور اس سے کیا نام ہے انڈیا کو اگر یہ اپنے کوریڈور دیتے ہیں انڈیا کو بھی دیتے ہیں اور اگر چین کو بھی دیتے ہیں یہاں سے بڑا ریونیو کٹھا ہو گئی پاکستان ٹھک ٹاک یعنی کہ ترقی کرے گا یعنی کہ ایک بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا ہماری ہائی کمیشنز کو سمجھ جائے گی دوسری نمبر پر آج کے اس ٹائم کے اندر انڈیا کے ساتھ فرینڈشپ کرنا دوستی کرنا پھر پرانی باتوں کو بول کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا لینا کتنا ضروری ہو گیا میرے خیال ہے کہ اس ٹائم جو وقت کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا ہمارا محتاج ہے اور یعنی لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں انڈیا ہمارا محتاج کیس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے وہ تو دنیا کے سب سے بڑی مارکیٹ بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے فورینڈ ڈیزر اگر کوئی سی بھی چیز میں سپیس ٹکنولوجی میں کی بات کر لیتے ہیں سپیس میں چندریان تھری لونچ کر دیا انہوں نے کل پر سو چندریان تھری پہ چلے گے چاند پہ بھی چلے گے سر اتنی ساری ریسرچ کی ہے انڈیا ہمارا محتاج نہیں ہے ہم انڈیا کے محتاج ہو سکتے ہیں ٹریڈ کریں گے تو کس کا فائدہ ہمارا فائدہ یا انڈیا کا بھائی اس ٹیم اگر دیکھا جائے نا تو ہمیں انڈیا سے لازمی صلاح کرنی چاہیے اور ہمیں انڈیا کو کوریڈور دینا چاہیے انڈیا کی سب سے بڑی مارکیٹ سینڈرل ایشیا کی ہے جس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے یعنی کہ وہاں پہ اپنی ایکسس حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور بیچ میں پاکستان آ رہا ہے ادھر ادھر سے وہ جانی سکتا پاکستان کو چاہیے کہ ان کو کوریڈور دیں اور یہاں سے وہ ٹریڈ کریں پاکستان ان سے محصول کٹھا کرے بیٹ ٹیک سے بہت زیادہ کٹھا ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے ملکی مفاد میں اس ٹیم ہم اقتصادی طور پہ بہت نیچے جا رہے ہیں ہم روز سنتے آج دیوالیا ہو گیا کل دیوالیا ہو گیا پرسوں دیوالیا ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے نا ہر جنگ سے ہر چیز سے بریل ذمہ ہو کے ہمیں چاہیے ہم اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں انڈیا کو دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں ہمیں پیسے ہی آئیں گے چائنہ کا جو بن رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو چائنہ کا بن رہا ہے جو جو روڈ بن رہا ہے اس کا جو ہاں وہ چائنہ کوریڈور وہ ان کو بھی دینے چاہیے ان کے در سے انڈیا کو ایکسس دے دیتے ہیں سینٹرل ایشیا یورپ انڈیا کافی وہ کرے گا یعنی مارکٹ پکڑے گا اور اس میں ہمارے پاس بھی انڈیا کی چیزیں کافی ہیں گی ہماری کافی پروڈکس انڈیا میں جائیں گی بلکل صحیح سر آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر آج ہم ڈیویلپمنٹ کے طرف نہیں جا رہے کہیں نہ کہیں آج ہم گروبت کی طرف جا رہے گروبت کی لکیر سے نیچے جا رہے تو ہمارے پڑوسیوں کے سطح ہمارے ریلیشن بھی اچھے نہیں ہے آپ دیکھ لیں چائنہ کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے علاوے بتائیں کہ ہمارے ریلیشن کون سے کنٹری کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ اس ٹیم میں چائنہ جو ہے وہ بھی اپنے مطلب کے تحت پاکستان سے وہ کر رہا ہے انڈیا جو ہے اسے ہم نے پتہ نہیں کس معاملے میں جنگ چھیڑی کیا ہمیں مل رہا ہے اسے جنگ چھیڑ کے کشمیر کا معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے جنگیں بھی کر لی چار پانچ جنگیں بھی لڑ رہی ہم نے تو پتہ بھی چل رہا کہ جنگوں سے یہ لڑائی نہیں جیت سکتے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹوکنگ کی جائے سر یہ میں کشمیر کا معاملہ بتا دیتا ہوں بات تو لمبی چلی جانی ہے لیکن ویسے میں آپ کو شارٹ گڑ بتا دیتا ہوں یہ کشمیر کا معاملہ جب انگریز جانے لگا ہے نا یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بغیر کسی وجہ کے ہڈی ڈال کے گیا ہے وہ وہ اس ہڈی ڈال کے گیا کہ لڑتے رہے آپ اس میں اور صلاح صفائی کے لیے ہمارے پاس آتے رہے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے بھئی کشمیر جو ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس ہے وہ دیتے ہیں بھلا میں کشمیر ہم اپنا دیں گے بھلا کشمیر نہیں ہو سکتا یہ اس کشمیر کو لے کے ہم نے ستر سال میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے جنگیں لڑی ہیں سر وہ تو بہت بڑی معیشیت تھی وہ تو سروائف کر گی لیکن وہ جنگوں کا نتیجہ دیکھیں نا ابھی ہم گھاس کھانے پر مجبور بلکل اسی طرح بات ہے میں اس سے تفاق کروں گا کہ ہمارے اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے کشمیر سے کیونکہ اگر کشمیر الگ ہوگا نا جس ٹیم امریکہ کا کیا کسی بھی خطے کے اس ملک کا مفاد ہوگا تو یہ کشمیر دونوں نکل جانے ہے ٹھیک ہے جی پاکستان سے بھی نکل جانا ہے وہ ایک الگ سٹیٹ نہ بن جائے کہیں یہ کا میرا اندازہ ہے لیکن ہمیں چائنہ کشمیر کو بلکل سائٹ بے کر دینا چاہیے میرے ساتر سال میں کچھ نہیں ملا اتنی بڑی دو اکانومی چائنہ اور انڈیا ان کے درمیان لڈا کا مسئلہ لیکن پھر بھی وہ ٹریٹ کرتے ہیں آپ بتائیں چائنہ کے اتنے فوجی انڈیا نے مار دی ہے لڈا کے اوپر لیکن پھر بھی چائنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فوجی مارے ہم ٹریٹ بند کرتے ہیں لیکن وہ پھر دنوں پچھلے دنوں اچھی خاصی ٹینشن رہی ہے ان کے بارڈر پہ انڈیا اور لڈاگ پہ چائنہ کے درمیان جس میں ہم فیس بک کے دیکھتے بھی رہے ہیں اس چیز کو انتہا کی جنگ ہوتی رہی وہاں پہ یعنی سرد جنگ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہا مارک اٹھائی سب کچھ ہوئے لیکن ان کی ٹریٹ جو ہے وہ اندر کھاتے چل رہی ہے کیونکہ انڈیا کے اکل مند ملک ہے کوئی بھی دیکھیں ہمارے ہم میں اپنے جو ہمارے ماشاءاللہ سے لیڈر ہیں کوئی بھی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جیسے عام عوام کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب یہ جنگ ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں اس کا دور ختم ہو گیا ہمیں چاہیے ملک کو آگے لے کے چلیں دیکھیں جب ملک میں ٹریٹ آئے گا نا تو بے شک کرپشن بھی ہوتی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو چلو کو چار چھلڑ زیادہ ہی مل جائیں گے ان کو بھی ان کا ہی فائدہ ہونا ہے ملک میں تو چھوڑا بہت لگے گا لگے گا لیکن ان کا بھی فائدہ زیادہ ہونا ہے ان کو زیادہ یعنی کہ پیسہ جانا ہے ان کی جبوں میں شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ ان ناچو ٹاکوی دیو والیکم السلام کیا حال جا رہا ہے شکر الحمدللہ مختار ساگر کیا کرتے ہیں آئس کریم کا کام آئس کریم کا کام کرتے ہیں بہت زبردست ایک آپ کو پwali کوئی مسئلہ پہلے بھی نورکوی دیتا ہوں ابھی نورکوی دنگا آپ اس کو دیں یقینا نورکو دنگے کیا نورک کے آنے سے ہمارے اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہو جائیں گے رشتے تعلقات انشاءاللہ بالستے بہتر ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ ہونے چاہیے سب کے ساتھ ہونے چاہیے ہم سایہ ممالک ہے ہونے چاہیے ہم سایہ سے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام بھی جازے دیتا ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے آپ کو کیا لگتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اب یہ میرا بھائی ہم مزدور آدمی ہمیں تو پتہ ہے یہ دو آزار اٹھارہ سے پہلے ہم اچھا کھانا کھاتے تھے ہم 99 سے نون لی کے ساتھ ہیں سر یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا انڈیا دنیا کے پانچو بڑی محشت بن گیا بھی کیا وہ ہمارے سے تعلقات بہتر کرے گا موڈی کے ہوتے ہوئے تو نہیں لیکن ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف سہبان کا کاروبار بھی ادھر ہے اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کسی کی شخصیت ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی سر آپ نے کہا کہ موڈی کی ہوتے ہوئے نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی ٹرائے موڈی نے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے کی ہے میں بھی کہ شاید ہماری در سے بھی کوششیں نہیں ہوئی ہو جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے کوششیں وہ نون لیگ نہیں تھی نون لیگ ہوتی تو وہ کوشش کرتی نا وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں چیہ رہے ہیں آپ موسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں جب وہ ظلم کریں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے مسلمانوں پہ ظلم کرتے کون ظلم کرتے موڈی کی سرکاری کرتی ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے آپ نے کہاں دیکھا جہاں پر ظلم ہوتا ہے آپ نے کہاں دیکھا کوئی نیوز سنی کوئی رپورٹ کوئی ایتھینٹک کوئی آپ کے پاس نیوز سنتی ہیں تو بول رہے ہیں نا کہاں پہ نیوز سنی ہے چینلز پہ سنی ہے نیوز پہ تو یہ بھی چل دی کہ پاکستان پاکستان ہے ٹیرریس کنٹری ہے کیا نیوز پر مانے کی ابھی میں آپ کو پرسو کی خبر بتا رہا ہوں میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے کوئی بھی باہر کسی بھی کنٹری سے آئے اسے ویلکم کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں پاکستان واحد کنٹری ہے دنیا میں ابھی بات سنیں کراچے کے اندر دو مندروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی دو مندروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں ہمیں یہ سنی نہیں خبر لیکن اس کا کوئی ریزن ہوگا کیا ریزن ہوگا کچھ کیا ہوگا بگار 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 پیدا کیا ہوگا سو سال پرانے مندر مسلمان پورا امن مذہب ہے اسلام اسلام اجازت نہیں دیتا شرپ صندوقی اور موسیقی رہیتا کرتا بھی نہیں سر میری بات سنیں اگر ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں ہمارے تعلقات چائنہ کے علاوہ کون سے ملک کے ساتھ بہتر ہیں ہمارے چائنہ کے علاوہ چائنہ کے علاوہ ہمارے میرا بھائی جس طرح چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اس طرح کے کسی کے ساتھ ہیں سعودی عربیہ ہے ہندو انڈیا ایک ہندو سٹیٹ ہے تو چائنہ چائنہ کون سے مسلم سٹیٹ ہے ان کے ساتھ ہماری تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں وہ پرامن لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹرس جڑے ہوئے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ ہماری انٹرس جڑے ہوئے ہیں وہ انتہا پسند بھی نہیں ہے سر آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے اندر جتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مجھے پتا ہے سب پتا ہے ہوں رہا ہے لیکن ہم رسس کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں ہم انڈیا کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں سر یہ تو ڈبل فیس والی بات ہوئی سر آپ کے ساتھ چلتے ہیں سر آپ کے ساتھ چلے چلنا کس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپوریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو ماریں اور کوپوریٹ کریں یہ چل جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ چائنہ کے اندر مسلمانوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رکھیں نا سنیں نا ایک سن لے نا سن لے نا میں روز اخبار پڑھتا ہوں اس کو بتا ہے میں نے پرسوں کے خبر پڑھی ہے دو کو مار دیا چوری کے شباہ میں اور دو کو زخمی کرتے ہیں ایڈیا میں آسام میں رضی لیاست ہے نا ان کی آسام وہاں پہ ابھی کہ کل کی میں آپ کو نیوز بتاؤں نیوز بتاؤں پاکستان میں کیا ہوا بتاؤں سر کراچی کے اندر سے تقریباً چار یا پانچ ہندو لڑکیوں کو اگوا کیا گیا ہے اٹھایا گیا اٹھا کر ان کو اسلام میں کنور کروایا گیا اسلام قبول کروا لیا گیا ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو پتا کیوں خبروں کو تو مانتے ہیں میرا بھائی جب خبروں کو مان کر آپ خبروں کو مان کر یہ ادھر بیان دے رہے ہیں میں بات سن لے نا خبروں کو خبروں کو سن کر جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب آپ خبروں کو مان کر یہ کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کے اندر بھی اگوا ہوئے ہی لڑکے ہیں یہ سسٹم پہلے بھی چلا تھا یہ لیکن غلط تھا وہیں کہہ رہا ہوں نا سر اگر ہماری طرف سے بھی ہوتا تو غلط ہے اگر ان کی طرف سے بھی ہوتا تو غلط ہے مسلمان جبرن کسی کو بھی مسلمان نہیں کرتا میں یہاں پر کسی ایک سائیڈ نہیں لے رہا میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے تو غلط ان کی طرف سے بھی ہوتا غلط ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مسلمان کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرتا اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ زبردستی جبرن کسی کو مسلمان کرو ہم ہماری اور آپ کی بحث کی چیز کیا پتا پتا نہیں نہیں آپ کو نہیں نہ پتا آپ relation کی بات کر رہے ہیں یہاں پر بتا رہا ہوں آپ دوسروں کی چیزوں کو تو اگلے بندے کی طرف انگلی کر کے اس کی گلتی بتا رہے ہیں لیکن اپنی پر جب بات آ رہی نا آپ کہنے کہ نہیں 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 ایسا ہوتا ہی اپنی بات نہیں ہم ایسے لوگ ہیں ہی نہیں بھائی چار ہماری طرف بھی ہوتی ہیں یہ سمیں پاس سنیں دیکھیں ہماری ان جیسی سوچ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا کے کہتی آتے ہیں ہم عزت کے ساتھ چھوڑتے ہیں ان کو جب ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا کون سے کہتی ہم نے عزت سے چھوڑتے ہیں یہ وہ ابھی جو وہ پرین والا پکڑا ابینندن ابینندن پکڑا ابینندن پکڑا ہمارے پاس اگر پروف ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہوتی واقعے میں ہی وہ اڑکے آیا تھا وہ ثبوت اس سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے ثبوت اس کو چھوڑیں یہ ہم ان کے ماہی گیر پکڑتے ہیں اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں کچھ ظلم تو نہیں کرتے ہمارا تو کبوتر بھی چلا جائے میرا بھائی وہ اس کو جسوسی کے عزام میں پکڑ لیتے ہیں واقعی انسان تو دور کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک اکر چھوڑ کے اکر کا بات ہے آپ کو ایک اکر چھوڑ کے آگے بار لگائی ہوئی ہے ہمارے لوگ ادر جاتے ہیں اپنا علاقہ سمجھ کے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہماری آرمی نہیں کرتی ایسا نہ ہی کوئی مسلمان کرتے ہیں ایسا وہ کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہے بس ان میں ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے وہ پور تشدد ہیں ہم پورا من ہوتے تو آج سلا نہ ہوئی ہوتی ہماری بیس ہماری لڑائی آج 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 ہمارے بیچ کے نفرتے ختم نہ ہو سلا کیوں نہیں ہو رہی ہے انہی کی وجہ پورتشدد جو لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے نہیں ہو رہی آپ نے شاید اگر ہسٹری پڑھی آپ کو سخبار پڑھتے ہیں آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کے ہسٹری میں دیکھئے گا ہم جتنی انہوں نے ہم سے سلا کرنے کی کوشش کی ہے جتنی دفعہ جتنی ہوتی ہے میرا بھائی اوپر سے سلا وہ چھوڑے اندر سے نہیں ہے یار اندر کو اندر کو جھاک کر دیکھیں آپ آپ کے باہر کیا وہ ہی میں دیکھ رہا ہوں اندر کی بات کیا وہ تو اللہ جانتا نا سر چھوڑے ہیں میرا بھائی نفرت نظر آتی ہے نا اندر سے ہو یا باہر سے ہو محبت بھی نظر آتی ہے اور نفرت بھی نظر آتی ہے ایک چھوٹی سی بات آپ نے کہا میاں صاحب کے وہاں پر سٹریٹ وہاں پر کام چلتا روزگار چل رہا وہاں پر میل چل رہی ہیں سر اگر وہ اتنے ہی بھوری ہوتے تو کیا میرا صاحب کی فیکٹری چلنے دیتے وہاں پر نہیں وہ کسی کی بھی نہیں چلنے دیتے آپ بتائیں مجھے جان میرا صاحب کی وہ وہ تو کاروبار ہے نا ایک وہ کام ہے وہ کاروبار ہے ان کے ایک دوسرے سارے انٹرسٹ ہیں ہم بہت اچھے ہیں میرا صاحب کی فیکٹری چل رہی ہے فائدہ ان کو بھی ہے ہم بہت اچھے بات سنیں میرا صاحب کی فیکٹری ہم بہت اچھے اپنے آپ کو اچھا کہنا ہی نہیں چاہیے ہم کی میل چاہیے بات سنیں نا میرا صاحب کی میل ادھر چل رہی ہے اس کا فائدہ میرا صاحب کو بھی ہے ان کو بھی ہے ان کے لوگوں کو ہے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو سر اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو ہم دنیا میں سرکرو کیوں نہیں آج ہماری کمزوریاں ہیں ہمارے یہ دیکھ وہی میں آپ کو بتانے ہم اتنے پور امن لوگ ہیں پور امن لوگ ہیں دنیا ہمیں ٹیرریس کے نام سے کیوں جانتی ہے بات سنیں میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا یہ ہمارا مولک جب کسی صحیح ڈگر پہ آنے لگتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ وہ دوہزار وہ میں آپ کو بات کرنے لگا تھا آپ نے میری پوری بات نہیں سنیں دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہم عزت کی روٹی کھاتے تھے ہم مزدور ہیں اللہ کا شگر تھا اور سکون تھے ہم بچ بی بی بچوں سب کا نظام بڑا چاچا تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے اپنا نظام چلا رہے ہیں ہمارے سر پہ کرز کتنا پھر وہی بات آگی یہاں پر میں ایک سا آپ سے ایک بات کروں گا آپ نے کہا کہ ہم پور امن لوگ ہیں ہم ہر طرف پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہر کوئی دیکھیں دنیا میں پہلے میری بات پوری ہونے تھے آج دنیا میں جو پور امن لوگ ہیں آج وہ ترقیہ آفتہ بھی ہیں انڈیا دنیا کے پانچی بڑی معیشت بن چکا ہے انڈیا کو لوگ سلام کرتے ہیں دور سے وہاں پر انویسمنٹ جاتی ہے وہاں پر گوگل میں پہلے میری سن لیں اس کے بعد آپ جواب دیں وہاں پر گوگل آپ دے لیں وہاں پر جتنی بڑی کمپنی کا نام لے سکتے ہیں آپ لیں میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر انڈیا کے اندر مینیفیکچرنگ ہوتی ہے کیوں ہے آپ بتائیں مجھے چائنہ کے بعد سب سے بڑی منڈی ہے آپ سے بات کر رہا ہوں بھی انڈیا سب سے بڑی منڈی ہے کیوں ہے کتنی خپت وہاں پہ ہوتی ہے سب کا انٹریسٹ ہے وہاں پہ یورپ ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ بے ایمان نہیں ہوتی جہاں پہ کچھ لوگ بے ایمان ہیں جن کی وجہ ساتھ باہر ختم ہے صاحب کا انٹریسٹ ہے وہاں پہ ہمارا بھی تو انٹریسٹ ہوس ہمارا بھی تو انٹریسٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارے ان کے ساتھ ریشن نہیں بن سکتا ہے موسلمان اور ہندو والی وہ بات ہے چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ہو سکتی تو ایڈیا اور ہم جس سے نکلیں اس سے نفرت کرتے ہیں میں نے آپ سے بات کیا ہم جس سے نکلیں اس سے نفرت کرتے ہیں میں میری وہاں پر وہاں پر پینتیس کروڑ مسلمان آپ دیکھیں افغانستان ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کیوں نہیں اچھے اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں آپ کے کہنے پر تو وہ بھی تو مسلمان سٹریٹ ہے ہم کیوں نہیں اچھے وہ بھی یہ اوپر والوں کا کام ہے نا ماننا پڑے گا آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ کمیاں ہم میں ہیں بھئی ہم میں بھی ہیں لیکن ان میں بھی ہیں آپ اگر یہاں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم صاف ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اس کے اندر سو خصور ہیں سو گلتیاں میں اس بات کو نہیں مانوں گا افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں پختونگھارا دے دو تو ہم دے دیں ایسے دھڑی ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے وہ بار لگانے کتنے فوجی شہید کی اس نے جب بار لگا رہے تھے ہماری گلتیاں نا کیا گلتیاں ہماری سر مجھے پھر پاس پہ جانا پڑے گا ہماری گلتیاں ہیں پاس میں جائیں گے تو پڑا چلے گا اب دیکھیں آپ اس کو دے دیں کے بی کے آدھا افغانستان کو ایران مانگ رہا ہے بلوچستان آدھا اس کو دے دیں یہی بجوہات ہے ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کسی کے ساتھ اچھے نہیں ٹھیک ہیں افغانستان کے ساتھ بھی نہیں ہیں سر ماننا پڑے گا آپ کو آپ اس بات کو مان لیں ہم میں گلتیاں ہیں ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں میں نہیں مان رہا ہم میں بھی ہیں اگر آج ہم میری بات سنیں تین ملک صرف اور صرف تین ملک میری بات سنیں چینہ انڈیا پاکستان اگر مل کر ایک ہو جائیں نا یہ چلیں ایک ہو کر چلیں تو ہم پوری دنیا کو جواب دے سکتے لیکن ہو نہیں سکتے کیوں نہیں ہماری سوچ ہی ایسی ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر رسس کے وہاں پر لوگ ایسے کرتے ہیں یہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں نا ملنے نہیں دیں گے وہ جو بیٹھے ہیں دیکھیں چائنہ اور پاکستان نے کتنی بار اس کو آفر کیا ہے کہ آپ اس میں آئیں یہ جو میرے آپ دماغ میں نہیں آرہا ہے یہ جو روڈ بیلٹ بنائیا ہے چائنہ نے اس میں آپ بھی اسہ ڈالیں آئیں انڈیا کیسے آئے گا لدہ کا مسئلہ چھوڑ کر جہاں پر چائنہ آجے سے زیادہ ایریا کے اندر چلا گیا انڈیا کے تو وہ کیسے آئے گا لداخ لداخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں لداخ پاکستان نے چائنہ کو دیا ہے آپ کو پتہ ہے گفت دیا ہے وہ اسی لئے دیا ہے